بسم اللہ الرحمن الرحیم سمرا ٹیکنیکل ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا ٹریک بتاؤں گا جس سے آپ دیکھتے ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کمپریسر خراب ہو گیا ہے تو آپ کو چیکنگ کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں ہم سب ٹیکنیشن کی کیا ہوتی ہے کہ ہم جاتے ہیں اور جا کر ہم نے فریج کو آن کرنا ہوتا ہے یا اس طرح ہماری چیکنگ کے ہیں تو یہ سب سے پہلے ہم ب یہ ہے دوستو آج چھے تو میں اور یہ ہائر کمپنی کا ہے یہ بان فور میں ہے کمپریسر جو سائز ہے ایک بٹا چار ایس پی کے ہے تو دوستو ہم نے سب سے پہلے اس کی ریلے چیک کرنی ہوتی ہے اور لوڈ چیک کرنا ہوتا ہے کمپریسر کی شارٹی چیک کرنی ہوتی ہے تو اس کی اب ریلے بھی ٹھیک ہے اور لوڈ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کمپریسر آن نہیں ہو رہا تو کیا نشانی ہونی چاہیے اس کی کہ یہ کمپریسر خراب ہو گیا یا ٹھیک ہے تو وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھ لیں میں نے ریلے بھی چیک کر لی اولوڈ بھی سارا کچھ اوکے ہے اس کے بعد ہم جو ہماری چیکنگ کی ہوتی ہیں مراحل وہ ان میں سے ایک ہم نے کامل نہیں سٹارڈنگ یہ تینوں پوائنٹ آپس میں میٹر کو کنٹینیوٹی موڈ پر سیلیکٹ کر کے ہم چیک کرتے ہیں اس کے بعد اس کی شارٹی چیک کرتے ہیں ون بائی ون تینوں ٹرمینل کے اوپر تو شارٹ بھی نہیں ہے تو اس کی تینوں ٹرمینل بھیاپت میں بول رہے ہیں شو ہو رہے ہیں تو آ رہا کہ اس میں مسئلہ کیا ہے یہ دیکھ لیں میں آپ کو ایک بات میں اس کو آن کر کے دکھاتا ہوں جیسے ہی ہم اس کو آن کریں گے آپ نے میٹر کے اوپر اس کو امپیر کے اوپر سیلیکٹ کر رہی ہے میں نے اپنے نظر رکھنی ہے میٹر کے اوپر اب میں اس کا سوچ لگاتا ہوں اس کی سپلائی دیتا ہوں دیکھ لیں یہ امپیر لے رہا ہے گیارہ انشاریہ کچھ تو اس کے بعد یہ ٹھپ ہو جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہوا سیدھا سا یہ کی مطلب ہے کہ یہ دوستو ہمارا کمپریسر جو ہے کراس ہو چکا ہے جب بھی اتنے امپیر شو ہو رہے ہوں تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ کمپریسر فارق ہو چکا ہے اس کے بعد آپ اس کو کمپنی سے ریپلیس کروائیں تو ریپلیس کروانے کے حوالے سے نیکس ویڈیو میں بنا دوں گا کہ کس طرح سے کمپریسر جمع کرو کر ریپلیس کرویا جاتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ